السلام علیکم پرینڈز ویلکو بیک ٹو می چینل دوستو آج میں ہم بنانے لگے ہیں بہت ہی زبادہ سے ریشن سیلر جو کہ آپ بھی ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہو اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سمپل سی چیزیں آپ کو گھر میں چاہیے جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کوکٹل چاہیے جو کہ آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے مل جائیں گے یہ میں چھوٹا پیکٹ لیا ہے اور یہ فور فیوٹی کا آئی تینگ ملتا ہے اس کے بعد آپ کو نسلے کریم چاہیے میونیز آپ کو چاہیے اور اس کے علاوے آپ کو ڈیفرنٹ فروٹ چاہیے جو بھی آپ کے گھر میں آویلیبل ہوں یا جو آپ کے پاس ایزیلی آویلیبل ہوں یہاں بھی میں نے بنانا لیا ہے ایپل لیا ہے اور انگور لیا ہے اور اس کے علاوے آپ لوگ نے چنے جو ہیں ان کو بوائل کر لینا ہے اچھے سے تو چنے بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے اس سے اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی فروٹ ایکسرا آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہو سب سے پہلے میں نے ایک برطن میں ہینڈ بلینڈر میں تھوڑے سی شوکر ایڈ کی ہے شوکر کا ہم نے پورڈر بنا لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پورڈر شوکر ایڈ کرنی ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آنا چاہیے اور اب ایک الگ برطن میں میں جو ہے وہ کریم نسلے مل پیک کریم یا کوئی بھی کریم کسی بھی برینڈ کے اس میں یوز کر سکتے ہو ہم نے ہاپ پیکٹس میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے اگر آپ کو کافی زیادہ کریم پسند ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہو لیکن کافی زیادہ اگر یوز کریں گے تو وہ اتنی مسئے کا جو ریشن سیلیڈر وہ نہیں بنتا تھوڑی اپنی کونٹیٹی جو کریم کیا وہ کم کرنی ہے جب آپ اس کو مکس کرتے ہو تو ساری کریم جب فروٹس کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو پھر اس سے اگر کم کریم ہو بھی جو ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اگر زیادہ کریم ہو پھر وہ فروٹس کا وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ نے پورا پیکٹ ایڈ نہیں کرنا صرف آپ نے ہاف پیکٹ جو ہے نا ان فروٹس کے حساب سے اس ریشن سیلیڈ میں کافی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے مایونیز جو ہے وہ تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کر ایڈ کرنی ہے دونوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مایونیز اور کریم کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ مکس ہو جائیں پھر ہم نے اس میں بلکل تھوڑ سے سپائسز ایڈ کرنے کو زیادہ آپ کو اس میں ضرورت نہیں ہے صرف جو ہے نا میں اس میں کالی مرچ کا جو پاورڈر ہے وہ اس میں ایڈ کریوں آپ کو تقریباً اس میں 0.5 ٹیس پون جو ہے وہ کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے بلکہ 0.5 ٹیس پون سے بھی تھوڑا سا کم ایڈ کریں اور اس کے بعد میں پاورڈر شگر جو ہے جس کو میں نے ابھی پلنٹ کیا تھا وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں وہ میں نے تقریباً اس میں ٹو ٹیس پون جو ہے وہ پاورڈر شگر کی ایٹ کیے ہیں اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اس میں نمک بھی ایٹ کرنا ہے نمک اس میں میں 1 فور کے جو ہے وہ ٹپ سپون ایڈ کروں گی اور اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں جو فروٹس ہیں ہمارے وہ سارے ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ اچھے سے مکس ہوگی پہلے آپ لوگ نے جو سپائسز ہیں وہ اس میں مکس کر لینا ہے کریم اور میونیز میں اس کے بعد پھر آپ لوگ نے فروٹس کو مکس کرنا ہے اس طرح سے جو سپائسز ہوتے ہیں وہ کریم کے اندر اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور جب ہم فروٹس ایڈ کرتے ہیں تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح رہتا ہے اب یہ سارے فروٹس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور چننے بھی آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اگر آپ کے پاس چننے نہیں ہے تو آپ ان گسکیپ کر سکتے ہو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے تھوڑا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا آتا ہے اس کے بعد یہ جو کوکٹل ہے اس کا پورا پیک میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ بہت اچھی ہوتی اس کے اندر کافی سارے فروٹس ہوتے ہیں میکسٹر ہوتا ہے فروٹس کا اور اگر آپ اس میں ہاف ایڈ کرنا چاہے تو ہاف ایڈ کر سکتے ہو تھوڑا سا ہاف بچا کے رکھ لیں پھر اگین آپ اس کو بنا سکتے ہو اس میں ہاف پیکٹج ہے وہ ایڈ کر سکتے ہو اور یہ جو ریشن سیڈل برنر یہ تقریبا چار سے پانچ لوگوں کے لئے انف ہے وہ ایزلی اس کو اور اچھے سے اس کو کھا سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر لیں گے ہم اور جو ریشن سیڈل ہے وہ بلکل ریڈی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ایکسٹر چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزلی گھر میں بن جاتے ہیں آپ کو میکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل سے فروٹس ہوتے ہیں ان کو کیم اور مرینلس بھی میکس کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ نے کوکٹل نہیں لینی تو آپ لوگ کوکٹل کو بھی سکپ کر دیں اس کے علاوہ آپ ایکسٹر فروٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں جنہی پائنیپل ایڈ کر دیں یا کوئی اور جو فروٹ ہے مٹر ہے وہ اس میں اچھے لگتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو آپ کو ریسپی اچھے لگی ہوگی تینکیو